بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیکن ہو پاکستان اور میں ہوں خلیل رحمان یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو پورا دیکھیں گے ایک تو آپ کو نالج ملے گا انفرمیشن ملے گی دوسرا آپ بہت زیادہ اپنا نقصان کروانے سے بھی بچ سکتے ہیں وہ کس طرح آپ لوگوں میں بتاتا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا آپ کے نمبر پر کتنے آئی ڈی کارڈ نمبر پر کتنے نمبر ایکٹیو ہیں سیم کارڈ ایکٹیو ہیں اور وہ ان کے نمبر کیا کیا ہیں یہ آپ کس طرح جان سکتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس سے آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نقصان سے کس طرح بچ سکتے ہیں سادہ جو لوگ فرینچائز پر جاتے ہیں اپنے نام سیم کروانے تو فرینچائز میں جو ایمپلوئیز کام کر رہی ہوتے ہیں وہ اکثر وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جو لوگ آن لائن فراد کرتے ہیں اور نمبر کا میس یوز کرتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ نمبر پر جو کارز کر رہی ہوتے ہیں بے فکری سے وہ اسی ویسے کر رہی ہوتے ہیں کہ ان کے نام وہ سیم ہوتی نہیں ہیں تو ان کے نام ان کے پاس اس طرح کی سیمز آتی کہاں سے جبکہ بائیو میٹری کور ہے تو جو بلکل سیمپل اور سادہ لوگ فرینچائز پر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب بائیو میٹری کریں اور اس کے اوپر اپنا فنگر لگائیں جب وہ لگاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ صحیح سے نہیں لگا دوبارہ لگائیں اور یا جب ایک یا دو بار اس طرح فنگرز لگواتے ہیں بار بار اس کا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے نام پر کوئی اور نمبر جو ہے وہ ایشو کر کے رکھ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ نے جو ایکٹیو کرانا ہے اپنے نمبر پر وہ بھی آپ کو کر کے دیتے ہیں اور آپ کے نام پر ایک یا دو سیم ایکٹیو کر کے رکھ لیتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کے نام پر کتنے نمبر ایکٹیو ہیں اور کون کون سے نمبر ایکٹیو ہیں اور یہ چیک کرتے رہا کریں میکسیمم پاکستان میں رول ہے کہ پانچ نمبر آپ اپنے ایڈی کارڈ پر ایکٹیو کروا سکتے ہیں تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے نمبر پر کتنے نمبر جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے ایڈی کارڈ پر ایکٹیو ہیں اگر میں ایک یا دو نمبر چلا رہا ہوں تو میرے نمبر مجھے پتہ ہے کہ میں ایک یا دو نمبر سلا رہا ہوں تو اتنے ہی نمبر میرے آئی ڈی کٹ پر ایکٹیو ہونے چاہیے اگر زیادہ ہے تو سمجھ لیں آپ کا نمبر جو ہے وہ کسی نے ایشو کیا ہوا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے اور شاہر ضروری وہ یوز کر رہے ہیں تو اب یہ جاننا کی اس طرح ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے بعد نیسٹ اگر کسی نے کسی اور کی نمبر کی انفرمیشن لینی ہے کسی کو کوئی نمبر تنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ایشو بغیرہ ہے تو اس کا نام نمبر ایڈریس پکچر بغیرہ جو بھی لینا ہے آپ اس کے لیے مجھے ورساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں نیچے کومنٹس کیجئے گا ورساپ پر نمبر لے لیجئے گا پاکستان میں دو چیزیں چلتی ہیں یا ریفرنس چلتا ہے یا پیسہ چلتا ہے تو اس طرح کی معلومات جو ہوتی ہیں وہ آن لائن آپ کو نہیں ملتی ہے فرینچائز سے یا نادرہ کروفی سے ملتی ہے تو میرا لنک ہے تو آپ لوگوں کو میں ڈیٹیلنک لوا کے دے سکتا ہوں تو اب آجاتے ہیں اس ویڈیو کی جانب آپ نے کرنا یہ جے ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارٹ پر کتنے نمبر ایکٹیو ہے اور کون کون سے نیٹور کیا آپ نے لکھنا ہے جناب سی این آئی سی سیم لکھے آپ نے گوگل پر انٹر کر دینا ہے یہ آپ نے گوگل پر انٹر کیا ہے سب سے اوپر یہ جو لنک ہوگا جس پر سی این آئی سی ای ایم ایس لکھا ہوگا یہ آپ نے ایکٹیو کر لینا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے میں یہاں پہ ایسی رینڈم کوئی آئی ڈی کارٹ نمبر لکھ رہا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں ان کے نام پر کتنی سیمیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ خود بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اپنا آئی ڈی کارٹ نمبر لکھ کر یا کسی کا بھی لکھ کر جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں گھر والے ہیں کہ جاننے کے لیے کہ ان کے نام پر کتنی سیمیں ایکٹیو ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے ٹک پر سبمٹ کریں گے تو اوپر آپ کو لکھا جائے گا سیلیکٹ آل جو پکچرز جو ہیں جہاں پہ جو موٹر سائیکل لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ موٹر سائیکل کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ سے دوبارہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کسیل کر رہے ہوں گا موٹر سائیکل کا یہ میں ان لوگوں کے بتا رہا ہوں جو اتنا زیادہ نیٹیوز نہیں کرتے سیمبل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں یہاں پہ موٹر سائیکل ہی لکھایا ہے یہاں پہ ٹری بھی لکھا سکتا ہے ٹرافک لائٹس بھی جو لکھائے گا آپ نے صرف وہ وہ پکچر سیلیکٹ کر کے نیکش کر دینا اب دیکھیں یہاں پہ پھر بائی سائیکل لکھایا یہ یہ پکچر سیلیکٹ کی اور ویائی فائی کر دیا اب یہاں پہ ہم نے سمیٹ کر دیا اب اس آئی ڈی کارڈ پر تین نمبر ایکٹیو ہیں جیز کے ایک نمبر ایکٹیو ہے ٹیلینور کا اور ایک نمبر ایکٹیو ہے یو فون کا ٹوٹل چار نمبر ایکٹیو ہیں ٹوٹل آپ اپنے نمبر پہ پانچ ایکٹیو کر سکتے ہیں اور ان کے جو ہیں وہ تین چار پانچ پانچ ہی نمبر ان کے نام پر ایکٹیو ہیں تین جیز کے ہیں ایک ٹیلینور کا ہے ایک یو فون کا ہے اب ہو گیا یہ چیز آپ کو پتہ چل گیا کہ میں for example یہ ڈی کڈ میرا ہے ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں کہ یار میں تو صرف جیز کی نمبر چلا رہا ہوں یا صرف ٹیلی نور کا نمبر چلا رہا ہوں یہ باقی جیز کے تین نمبر جہاں یہ کون سے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی نے ایکٹیو کروائی ہوئے ہیں دھوکے سے تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر جیز کا میں ایک نمبر یوز کر رہا ہوں فرنچائز پر گیا صرف دو نمبر انہوں نے خود ہی ایکٹیو کر دیئے اور اپنے پاس سیم رکھ لی پروڈ کرنے کے لیے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں باویمیٹک جو ہے آپ کو نہیں پتہ ہوتا سادت بھی لوگوں کو میں چیزوں سے گزرا ہوں مجھے پتہ ہے تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایکشرا نمبر آپ کے نام پر اگر ہیں تو اب آپ نے ویریفائی کیسے کرنا ہے یا آپ کو پتہ چل گیا کہ جائز کتنے نمبر ہے ٹیلنور کتنے نمبر ہے یو فون کتنے نمبر ہے کتنے آئی ڈی کارڈ نمبر پر کتنے نمبر جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور کون کور سے کمپنی کے ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے وہ سکس سکس ایٹ پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر سینڈ کر دینا ہے اور آپ کو یہ ساری انفرمیشن مل جائی ہے اب نیکسٹ کیا پروسیجر ہے نیکسٹ آپ کو میں بتاتا ہوں اب نیکسٹ یہ ہے کہ یہ فور گرمپل وارد کا آپ کا نمبر ہے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے سین آئی پیسے نہیں لگیں گے بلکل فری ہے آپ کو پورے نمبر جو آپ کے نام پر ایکٹیو ہوں گے ساری نمبر آ جائیں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ پر اسی طرح ٹیلی نور کا اگر ہے تو آپ نے ٹیلی نور کا نمبر پر بھی اسی طرح ہی ویڈ آوٹ ڈیشیز اپنا مطلب ڈیشیز ڈالے بغیر آئی ڈی کارڈ نمبر پورا ایک ساتھ کٹھے لکھنا ہے اور سیون سیون ایڈی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے سیکس سیلو زیرو ون پرسنٹ کر دینا ہے موبلنگ کا آپ نے سیکس سیلو زیرو ون پرسنٹ کرنا ہے اور زون کا آپ نے وی لکھنا ہے وی لکھ کر میسج پر ٹائپ کر کے سینڈ آپ نے سیون نائن ون ون پر کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بتا دیئے کہ آپ نے نمبر کس طرح جاننے ہیں آپ جو بھی میسج کردیں آپ کو ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ یہ نمبر آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ایکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کے نمبر کتنے ایکٹیو ہیں یہ بھی آپ کو پچھا گیا اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اس طرح پتہ کروا سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ کے تھو کہ ان کا ڈریس کہاں کیا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جی نادرہ آفیس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کوئی ڈیٹا اگر نکلوانا چاہ رہا ہے نمبر کا اگر انفرمیشن لینا چاہ رہا ہے کوئی تنگ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ما گائیڈ کر دوں گا اگر آپ انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں نیچے کمنٹس کیجئے گا اور ہمارے چینل کو اپنے لائک اور سبسکرائب کر لینا تاکہ نیکسٹ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو ملتے رہے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو جزاکاللہ اللہ پیس